اسلام علیکم پیارے بچوں آج ہم سبق سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مزمت کی مشک کا سوال نمبر پانچ پڑھیں گے سوال نمبر پانچ ہے سخاوت کے معاشرتی فوائد قلم بند کریں یعنی سخاوت کے جو معاشرتی فوائد ہیں وہ تحریر کریں قلم بند کرنا یعنی تحریر کرنا اس سوال کے بارے میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے پیارے بچوں آپ کی اسلامیت کی کتاب کے صفحہ نمبر چوون پر اگر آپ دیکھیں یعنی ففٹی فور پر تو یہاں پر اس سوال کا جواب موجود ہے سخاوت کے معاشرتی فوائد پیارے بچوں سخاوت کو اپنانے سے اخلاق کی اخلاق کو کردار میں حسن پیدا ہوتا ہے سخاوت کو اپنانے سے اخلاق کو کردار میں حسن پیدا ہوتا ہے یعنی اخلاق یعنی بول چال کردار یعنی جو انسان افعال اعمال اس کے جو وہ کام کرتا ہے جو وہ فیل کرتا ہے جو جو بھی اپنی زندگی کے جو بھی اس کے معاملات ہیں وہ اس کا کردار ہے تو سخاوت کے ذریعے انسان کے اخلاق اور کردار دونوں میں بہتری آتی ہے حسن پیدا ہوتا ہے یعنی دونوں بہتر ہوتے ہیں پہلے سے بہترین ہو جاتے ہیں اور دولت کی حوس ختم ہو جاتی ہے حوس کہتے ہیں لالچ کو انسان کے دل سے دولت کی لالچ جو ہے وہ ختم ہوتی ہے اگر دنیا داری کے حساب سے دیکھا جائے تو تقریبا ہر انسان کے دل میں دولت کی لالچ ہوتی ہے دولت کی حوس ہوتی ہے لیکن اگر وہ سخاوت کی صفت کو اپنا لے تو نہ صرف اس کا اخلاق اور کردار بہتر ہو جائے گا بلکہ اس کے اندر سے دولت کی جو لالچ اور حوس ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی قلبی طہارت اور پاکیزگی اور برکت اصل ہوتی ہے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے امیر اور غریب میں باہمی محبت اور معاشی خوشحالی کا آغاز ہوتا ہے مال خرچ کرنے سے معاشرے میں دولت کی گردش یقسان رہتی ہے یعنی سخاوت کے ذریعے دل پاک ہوتا ہے دل کی صفائی ہوتی ہے قلبی طہارت قلبی طہارت کہتے ہیں دل کو اور طہارت پاکیزگی کو تو سخاوت کے عمل سے دل جو ہے وہ پاکیزہ ہوتا ہے دل پاک ہوتا ہے دل کی صفائی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ضرورت مندوں محتاج اور نادار لوگوں اور مالی طور پر کمزور لوگوں کے ساتھ محبت بڑھتی ہے اسی طرح امیر اور غریب میں باہمی محبت اور معاشی خوشحالی کا آغاز ہوتا ہے یعنی جو مالی طور پر کمزور ہوتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں ان کی امیر لوگوں کے ساتھ باہمی محبت پیدا ہوتی ہے معاشی خوشحالی کا آغاز ہوتا ہے تو اس طرح پیارے بچوں ہمیں چاہیے کہ ہم مال و دولت کو اللہ تعالی کی طرف سے دی گئی نعمت سمجھیں یعنی یہ جو مال و دولت ہوتی ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے دی گئی نعمت ہوتی ہے جب ضرورت پڑے تو دولت کو اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کریں اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنا یعنی غریب نادار مسکین یتیم لوگوں کو اللہ کی راہ میں یعنی ان لوگوں کی مدد کرنا یہ اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنا ہے اپنے اردگرد مستحق یعنی جن کا حق بنتا ہو مستحق کہتے ہیں اس کو جس کا حق بنتا ہو اپنے اردگرد مستحق نادار اور یتیم بچوں کا خاص خیال رکھیں تا کہ ہمارا معاشرہ فلاحی معاشرہ بن کر اقوام عالم کے سامنے ابرے فلاحی وہ ہوتا ہے جس میں لوگوں کے فائدے کے لیے کام ہو جس ملک میں جس معاشرے میں جس سوسائٹی کے اندر لوگوں کے فائدے کے لیے کام ہو لوگوں کی ہیلپ کی جارہی ہو وہ ایک فلاحی معاشرہ کہلاتا ہے یعنی ایسا معاشرہ جس میں لوگوں کی مدد کی جاتی ہے لوگوں کے فائدے کے لیے جو لوگوں کے سوب مند کام کیے جاتے ہیں تو پیارے بچوں ہمیں بھی اپنے معاشرے کے اندر ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے خاص طور پر سخاوت کا کہ ہمیں ہر معاملے میں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے اردگرد یتیم مسکین یا نادار لوگ اگر رہتے ہیں تو ہمیں ہر صورت میں ان کی مدد کرنی چاہیے ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہمارا معاشرہ جو ہے ایک فلاحی معاشرہ بن سکے اور اقوام عالم اقوام کہتے ہیں قوم قوم کی جمع ہے اقوام قوم کی جمع یعنی پوری دنیا کی جو قومیں ان میں جو ہے یہ ہمارا معاشرہ بھی ایک بہترین معاشرہ بن کر سب کے سامنے آسکے تو پیر بچو اس سوال کو آپ یہاں تک اچھی طرح سے یاد کیجئے گا یہ ہے یہ ہے سخاوت کے معاشرتی فوائد تو اس سوال کو اچھی طرح سے یاد کیجئے گا اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی